خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کل چار ہزار دو سو پوائنٹس کے اوپر لوگ نکلے یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ چار ہزار دو سو پوائنٹ میں سارے پاکستان میں لوگ نکلے اور کس لیے نکلے کسی شخصیت کے لیے نہیں نکلے آئین کے لیے نکلے اپنے آئین کی حفاظت کرنے کے لیے نکلے اور وہ کیوں نکلے وہ پھر بھی یہ آئین کا کئی دفعہ کئی لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی دیکھیں ملک کا قانون بنتا ہے ملک کے آئین سے آئین فیصلہ کرتا ہے کہ ملک میں ہر ادارے کا کیا رول ہے ہر انسان کے بنیادی حقوق کیا ہے یعنی ساری جو ملک چلتا ہے جس کو کہتے ہیں قانون کی حکمرانی وہ ساری نکلتی ہے آئین سے تو جب ایک ملک کا آئین ختم ہوتا ہے تو یہ سمجھیں کہ ملک ختم ہو جاتا ہے کیونکہ جس ملک میں کوئی قانون نہیں ہوتا اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا تو جو نظریہ ضرورت ہے یہ جو پاکستان میں ہم آج تک حقیقی ازادی نہیں لے سکے یہ نظریہ ضرورت جب آتا ہے تو یہ آئین کو ختم کر کے آتا ہے اور نظریہ ضرورت کبھی آزاد معاشروں میں نہیں آتا صرف غلام معاشروں میں نظریہ ضرورت آتا ہے جب انگریز آیا تو اس نے حکومت کر رہا تھا تو اس نے اپنے لئے اور قانون بنائے ہوئے تھے لوگوں کے یہ عوام کے لئے اور تھے تو انگریز کو جو اپنے لئے کیونکہ اس نے اتنے بڑے لوگوں کے اوپر حکومت کر رہی تھی اور اب وہ اپنے برابر نہیں ان کو سمجھتا تھا وہ اوپر تھا اور لوگ نیچے تھے انگریز کے لئے اور قانون تھا لوگوں کے لئے دوسرا قانون تھا تو جب آزادی ملی تو اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر ہو جائے جو کہ ایک آزاد ملک میں ہوتے ہیں لیکن ہماری بدقسمتی کیا ہوئی آتے ساتھ ہی مارشلال لگ گیا مارشلال لگ کا مطلب وہی کہ جو جو اوپر جس نے قبضہ کیا جس فوج نے وہ قانون کے اوپر چلے گئے ان کے لئے پاکستان کے آئین آئین کو ختم کرنا پڑا تو انہوں نے پھر اپنے قانون بنائے طاقتوار اپنے قانون بناتا گیا اور پھر جب بدقسمتی سے جب ہماری جمہوریت بھی آتی تھی تو جو الیکٹڈ پرائیم منسٹر بھی تھا وہ بھی ایک ڈکٹیٹر کی طرح ملک چلاتا تھا وہ بھی تنقید نہیں برداشت کرتا تھا میں ستر کی دہائی کی بات کر رہا ہوں وہاں بھی لوگ آزاد نہیں ہوئے وہاں بھی لوگوں کو مارا پیٹا جاتا تھا اپنی ایک فورس بنائی ہوئی تھی ایف ایس ایف وہ لوگوں کو مارتے مورتے تھے مخالفین کو کو ڈراتے دمکاتے جلوں میں ڈالتے تھے یہ شروع پر تاریخ ہے کیونکہ مارشلال لگ کے بعد جب سیولین گورنمنٹ آئی تو وہ بھی اپنے آپ کو وہ بادشاہ سمجھنا شروع ہو گیا اور پھر زیادہ حق کا زمانہ آیا پھر ختم ہو گیا آئین اور پھر جب ہماری حکومتیں آئیں اس کے بعد تو اس کے بعد ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ بھی اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھنا شروع ہو گئے تو وہ جب ملک میں کوئی غلط کام کرتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ عدالت کی یہ جلت نہیں ہونی چاہیے ہمیں روکنے کے لیے لہٰذا سپریم کو پر حملہ کیا گیا ڈنڈو سے حملہ کیا گیا سپریم کورٹ کے اوپر اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ ایک بڑا دیانت دار ہمارے چیف جسٹس تھے ان کو بھگایا گیا بقائدہ سپریم کورٹ سے اور ججز کو جان بچا کے لوگ بھاگے اور پھر پیسہ چلایا بریف کیسے ججز کو تقسیم کیا گیا اور پھر سجاد علی شاہ کو ہٹایا گیا اور تو یہ کیوں ہوا کیونکہ جو جمہوریت کے ذریعے بھی جو اپنے آپ کو الیکشن کے ذریعے بھی آتے تھے وہ بھی اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھ دیتے وہ بھی سمجھ دیتے کہ ہمیں عدالت کون ہی ہے ہمیں پوچھنے کے لیے اور ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نواز شریف اور اس کی بیٹی یہ کیا کہتے پھرتے ہیں کہ نواز شریف کے اوپر بڑا غلط ہو گیا کیسز ختم کرو ایک دفعہ نہیں بتا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے پینما کی وجہ سے یہ جو فسے تھے وہ پینما انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا جس میں یہ چیز سامنے آئی تھی کہ یہ جو مہنگے ترین لنڈن کے اپارٹمنٹس ہیں اس کی مالکہ مریم نواز ہیں تو وہ تو پینما کے انکشاف میں آئی تھی پھر دو سال انکوائری چلی عدالت میں چلی پھر جی آئی ٹی بنی اس میں ثابت ہوا کہ ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا کوئی منی ٹریل نہیں تھی کہ یہ چار مہنگی مہنگی اپارٹمنٹس خریدی ہیں اور پھر دبئی میں نوکری کر رہے ہیں پرائیم منسٹر ملکہ دبئی کے اندر نوکری کر رہے ہیں اور ترخواہ لے رہے ہیں ملکہ پرائیم منسٹر دبئی کی کپنی سے ترخواہ لے رہے ہیں یہ ساری چیزیں سامنے ہیں اس کا کبھی جواب نہیں دیا کہتے وہ یہ ہیں کہ جرت کیسے پڑی ہمارا کہ کسی نے ہمیں سزا دے دی تو کسی کی مجال کہ ہم وہ لوگ تھے ہم کوئی خاص لوگ تھے کہ ہمارے سے پوچھ لیا اور ہمیں سزا دے دی تو یہ ہے ملک کا مسئلہ ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے جب تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی رول آف لاو نہیں ہوگا میں مدینہ کی ریاست کی اس لیے آپ سب کو بار بار مثال دیتا ہوں کہ جب وہ غریب ترین حالات میں تھے پہلی چیز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں قانون کی حکمرانی قائم کی عدل اور انصاف قائم کیا اس کی بنیاد پہ کھڑا ہوا ایک دنیا کا عظیم ترین معاشرہ آج دنیا میں کوئی آپ ملک دیکھ لیں جہاں خوشحالی ہے جہاں انصاف ہے وہاں خوشحالی ہے جہاں جنگل کا قانون ہے وہاں غربت ہے تو یہ تو یعنی جو بھی دنیا جانتا ہے اسے پتا ہے کہ یہ حالات ہیں جب آپ کے ملک کے اندر might is right ہوتی ہے یعنی طاقتی حکمرانی ہوتی ہے جو پاکستان میں آج اس لیے کل کا دن بہت اہم تھا اس ملک کی تاریخ میں اپنے ملک کی آئین کی حکمرانی قانون کی بالا دستی اس کے لیے چار ہزار دو سو جگہ پہ لوگ نکلے اور ساروں نے پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ کسی شخصیت کے لیے نہیں نکلے اگر انہوں نے چیف جسٹس کا نام لیا تو چیف جسٹس کا اس لیے نام لیا کیونکہ وہ آئین کے ساتھ پھڑے ہیں آئین کہتا ہے نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے سارے دنیا کے اندر ججز پاکستان کے ججز وکیل سب سمجھتا ہے کہ نوے دن میں الیکشنز ہونے چاہیے اور یہ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ساٹھ فیصد کیبنٹ کرپشن کیسز کے پر بیل پہ ہے یہ پوری کوشش کرے الیکشن سے بھاگنے کی اور یہ آئین توڑنے کے لیے تیار ہے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جانے کے لیے تیار ہے یہ سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کے لیے تیار ہے صرف اس لیے کہ ان کو الیکشن نہ ملے کھل کے سپریم کورٹ کو اٹیک کر رہے ہیں ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا مانیں گے نہیں یہ کھل کے کہہ رہے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے صرف یہ دیکھ لیں اس کے بعد میں باقی بات کرتا ہوں کہ جب ان کو سپریم کورٹ کا فیصلہ پسند تھا تو ان کے لوگوں نے کیا سپریم کورٹ کے متعلق کیا سٹیٹمنٹس دیں ہمارے پاس اللہ کا کرم ہے سوشل میڈیا ہے یہ ساری چیزیں اب آپ کو پتہ چل جاتی ہے کہ یہ پہلے کیا کہتے تھے اب کیا کہتے ہیں مجھے کہتے تھے کہ اگر آپ نے الیکشن کروانا ہے تو اپنی حکومتیں ڈیزولف کر دیں حکومتیں ڈیزولف کی تو سارے الیکشن سے بھاگ گئے اب کہتے ہیں کہ جی عمران خان انتشار پھلا رہا ہے آئین کے مطابق جل رہا ہے عمران خان نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے دو ہماری حکومتیں ہم نے ڈیزولف کی آپ سب نے کہا آئین بھی کہتا تھا ملکہ قانون کہتا تھا کہ نوے دن میں الیکشن ہوں نوے دن گزر گیا الیکشن نہیں ہو رہا ہے ہمیں کہہ رہے ہیں اکٹوبر میں الیکشن ہوں گے کس طرح اکٹوبر میں اس کا مطلب ستر فیصد پاکستان ڈس انفرنچائز ہے یعنی ان کے الیکٹڈ نمائندے ستر فیصد پاکستان نہیں ہوں گے ایک بدیانتدار الیکشن کمیشن نے شباز شریف کی حکومت یہاں قائم کر دی ہے جس کی کوئی قانونی اور آئینی کوئی جواز نہیں ہے اور فضل رومان کی حکومت قائم کر دی ہے پختون خواہ میں سو اس لئے میں یہ سننا چاہتا ہوں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کیا کہا انہوں نے جب ان کو سپریم کورٹ کا فیصلہ پسانتا چاہتا ہوں چاہتا ہوں گے موسیقی سو واضح ہو گیا کہ جب ان کو ضرورت تھی تو ان کو سپریم کورٹ کی سینٹیٹی اس کے فیصلوں کی اہمیت کی سمجھ آ گیا کہ کیوں سپریم کورٹ کا فیصلہ ضروری ہے اور اب جبکہ پندرہ کے پندرہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ ایک چیز پہ سب متفق ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے جب اسیمبلیز ڈیزولو ہو تو اب یہ سارے ملکے ہیں کہ کیوں کہ کہیں سپریم کورٹ فیصلہ نہ کر دے نوے دن اور الیکشنز ہو جائیں وہ الیکشنز کے خوف کی وجہ سے یہ اس وقت یہ سب کچھ آپ تماشاں دیکھ رہے ہیں اور یہ اس لیے کیوں الیکشنز سے بھاگے ہیں مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دو دن پہلے رپورٹ آئی عوام کو تو پتا ہے کہ جو جو میں باتیں کر رہا ہوں بلومبرگ جو کہ ایک انٹرنیشنل ایک دنیا کی معیشت کے اوپر ایک ایسا ریسپیکٹڈ رسال ہے جو ساری دنیا میں پڑا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان کا آج حال سری لنکا سے برا ہو گیا ہے جو سری لنکا کے اندر جو مہنگائی ہے وہ پاکستان کی اس سے آگے بڑھ گئی ہے سری لنکا سے مہنگائی مہنگائی کی وجہ سے لوگ سرکو پہ آئے تھے تو سری لنکا سے آج ہمارے حالات برے ہو گئے جب سے جنرل باجوہ نے توفہ دیا ان چوروں کو ہمارے اوپر بٹھانے کا ایک سال پہلے میں پھر سے کہتا ہوں دشمن بھی پاکستان سے وہ نہ کر سکتا جو جنرل باجوہ اس قوم سے کر کے گیا ہے ان کو بٹھایا اوپرہ انہوں نے آکے ساری اکانومی تباہ کر دی اپنے آپ کو انہوں نے گیارہ سو اورب روپے کے کیسز ماف کروا لیے انہوں نے آتے ساتھ یہ اپنے آپ کو ای سی ال سے کیابرٹیں ہٹا دیا تاکہ یہ باہر جا سکے کیونکہ سارا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے یہ آشی باہر ہے اور انہوں نے ملک کی معاشرت کو تباہ کر دیا اور آج جو لوگ پسے وہ ہیں مہنگائی میں جو لوگوں کے آج حالات ہے پھر سے میں بتا دوں سو روپے ایک سال پہلے جتنی چیزیں خریدتا تھا وہ صرف آج باسٹھ روپے خرید سکتا ہے باسٹھ روپے رہ گئے ہیں اس سو روپے میں سے تو خریدار سو روپے میں سے گر کے ایک آدمی کے پاس جو سو روپے کا نوٹ ہے وہ صرف باسٹھ روپے خرید سکتا ہے اور اگر سنسٹیو پرائز انڈیکس پہ چلے جائیں کھانے پینے کی چیزیں تو وہ صرف باون روپے رہ گئے ہیں سو روپے میں سے اور گرتا جا رہا ہے ہر روز مہنگائی بڑھ رہی ہے دنیا میں مہنگائی کم ہو رہی ہے یا مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اس لیے میں آج وہ ساری قوتیں جو ان چوروں کے پیٹھے بیٹھی ہوئی ہیں میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی سے سمجھ جائیں ملک کے در جا رہا ہے سری لنکا کے اندر جب پبلک نکلی تھی حالات اتنے برے نہیں تھے آج کیوں نہیں پاکستانی قوم نکل رہی امید لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ الیکشنز آئیں گے تو وہ الیکشنز کی انتظار کر رہے ہیں کہ غصہ ان کا الیکشن میں نکلے گا جس کی وجہ سے یہ بھاگ رہے ہیں تو مجھے اپنی اسٹیبشمنٹ کی نہیں سمجھ جا رہی کہ آپ کو اس میں سے کیا مل رہا ہے ان چوروں کے پیچھے لگ کے جنہوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے تو اس سے آپ کو کیا مل رہا ہے کہ ان کے پاس تو کوئی اب طریقہ ہی نہیں ہے ملک کو بچانے کے لیے ان کے پاس تو روڈ میں اب نہیں ہے اکٹوبر تک یہ کیوں انتظار کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اور ہمیں تحریک انصاف کو پکڑ دکڑ کرنی ہے اداروں کو ہمارے خلاف استعمال کرنا ہے کیسز اور کرنے کیا اس سے یہ بچ جائیں گے میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا اس سے یہ بچ جائیں گے علی امین کو ایک مہینہ پکڑا جیلوں میں پھرایا کدھر سے کدھر بکھر پھر اسلام آباد پھر اس کو لے کے گئے ادھر لہور لے کے آئے تشدد کیا اس کو پر پھر ادھر سے پتہ نہیں شکار پور تو کیا ہوا بیس کلومیٹر لمبا اس کو جلوس لینے آیا ڈی آئی خان میں وہ علی امین کہتا ہے میں نے کبھی اس طرح کی عوام کا رویہ نہیں دیکھا انہوں نے اس کو اتنا بڑا ہیرو بنا دیا تو کیا فرق پڑا کیا یہ پکڑ دکڑ سے کچھ بدل جائے گا کیا یہ عمران خان دو دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی کیا میں رکیا ہوں میں پھر نکل رہا ہوں میں پھر جا رہا ہوں پبلک میں میں پھر جلسے کر رہا ہوں بج سے میں جلسے کر رہا ہوں چودہ تک کروں گا یہ جو جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خوف زدہ ہو کے یہ کہ ایک تحریک جو لوگوں میں دلوں میں چلی گی ہے وہ رک جائے گی چار ہزار دو سو جگہ پہ لوگ نکلے ہیں اور میں آپ کو اب یقین دلاتا ہوں کہ میری جو اگلی کال ہوگی وہ اس سے زیادہ لوگ نکلیں گے اور یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ اس طرح دباتے رہے لوگوں کو اور پکڑ دھکڑ کرتے رہے تو ہم چپ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح اسی طرح ہی بیٹھے رہیں گے ہم صرف اپنی ملکی معیشت دیکھتے ہوئے کیونکہ ہم نے باہر نہیں بھاگنا ابھی تک میری جگہ یہ دوسرے ہوتے تو باہر بھاگے ہوتا بڑی دیر کے ہم نے یہاں جینا مرنا ہے اس لیے ملک کا سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم نے یہاں سڑکوں کے پر نکل آئے جس طرح سری لنکا میں لوگ نکلے تھے تو یہاں تو معیشت تو آگے بیٹھ گئی ہے تو اس لیے میں سب کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ ظلم کر رہے ہیں اور جو ہمارے کارکنوں کو پکڑ رہے ہیں اس سے تحریک نہیں رکنے لگی اس کو اور تیزی سے اوپر تیزی سے اوپر جا رہی ہے لیکن اس سے ملک کو اب تبائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور جو اسلام آباد میں ہوا آپ یہ سوچیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے ایک ہائی کوٹ جسٹس بابر ستار وہ اجازت دیتے ہیں کہ جی یہ فنڈمنٹل رائٹ ہے ہمارا ریلی نکالنے کا وہ کہتا ہے فنڈمنٹل رائٹ ہے رات کے دو بجے پولیس کہتی ہے نہیں آپ نکال سکتے کیوں نہیں نکال سکتے اور کس چیز کے لیے ریلی نکال رہے ہیں آئین کی اپنے آئین کی بالہ دستی کے لیے ریلی نکال رہے ہیں کوئی انتشار کے لیے نہیں نکال رہے ہیں رول آف لوگ کے لیے ریلی نکال رہے ہیں اجازتی دیتے ہیں اور اجازتی نہیں صرف دیتے ہیں وہاں آپ دیکھیں عورتیں وہ بچاری کھڑی ہیں سائٹ پہ ان کو پکڑ کے پکڑ کے جلوں میں ڈال رہے ہیں ساری دنیا کے سامنے مو کالا کروا رہے ہیں پاکستان کا اور اس کے بعد ہمارے رات کو ورکرز کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں پچاس آٹھ ورکر پکڑ لی ہیں سربودہ میں الیدہ ورکر پکڑ رہے ہیں تو کیا یہ اس سے ثابت کیا کر رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد کا جو آئی جی ہے وہ ایک جرائم پیش آدمی ہے مجھے پتہ ہے میں نے اس کا کیس دیکھا ہوا ہے سیف سٹی کے اندر وہ کرپشن کے اندر صدا ہونے لگی تھی اس کو دوسرا جرائم پیش آدمی شباز شریف جب پرائی منسٹر بنا اس کو صدا ہونے والی تھی چوبیس حرب کے کیس میں اس نے پہلی چیز اپنی طرح کے لوگوں کو اس کو لاکے وہ بٹھا دیا اور کیونکہ وہ وہ غلام غلام ہے شباز شریف کا وہ پولیس والا نہیں ہے پولیس کتاب پہ چلتی ہے رول آف لوہ پہ چلتی ہے پولیس کے قانون لکھے ہوئے کتاب میں ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے لیکن یہ غلام شباز شریف کا مجرم شباز شریف کا کیونکہ یہ اس کی وجہ سے بچا ہوا جیل میں لہٰذا اس کے گندے کام کرنے کے لیے تیار ہے یہی آدمی ملوث تھا ڈرٹی ہیری کے ساتھ مجھے جوڈیشل کمیشن میں مروانے کے لیے یہ اس کے اندر بھی شامل تھا اس نے مل کے جو ہمارے اسلام آباد کے کوئی پانچ سال وقت اس کو پکڑ چکا ہے باری باری کبھی جیلوں میں ڈالتے ہیں پکڑتے ہیں لوگوں کے پولیس گھوچ جاتی ہے یہ کونسی جمہوریت ہے اور کیا ہوگا اس سے کیا یہ جیت جائیں گے چور الیکشنز میں اس لیے آج ساروں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو اگلی باری میں کال دوں گا وہ اس سے بہت بڑی کال ہوگی اور یہ آپ جیل ہوگی کسی بھی جو جو ماہر بھی نہیں ہے پولیٹکس کا جو اکانومسٹ ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ کی الیکشنز نہیں ہوگی پولیٹکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی اور تب تک آپ کی معاشر تو اٹھی نہیں سکتی تو صرف عمران خان کو باہر رکھنے کے لیے ملک کو تباہی کی طرف لے جائے جا رہا ہے یعنی یہ تاریخ ماف نہیں کرے گی کسی اس انسان کو جس نے جو یہ کر رہا ہے اس ملک کے ساتھ اس سے بڑی غداری ملک سے ہو سکتی نہیں ہے جو آج ہو رہی ہے میر جعفر چھوٹا نام ہے میر جعفر چھوٹا نام ہے جس آدمی نے ہماری گممنٹ ایک سال پہلے گرائی اور جدر آج پاکستان کو پچھایا ہے میر جعفر اس کے لیے چھوٹا نام ہے دشمن نہیں کر سکتا میں پھر کہتا ہوں دشمن پاکستان کو اتنے نقصان نہیں پچھائے گا جو وہ اس نے ہمارے پر پچھایا اس ملک کو سارے ملک کے ہم اٹھا سکتے ہیں یہ قوم قوم اس ملک کو نکال سکتی ہے کوئی باہر کی اب طاقت کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں دیکھی لیا کہ ہندوستان میں کس طرح کی زلط کا سامنا کرنا پڑا بلاول بھٹو کو میں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے بڑا غلط کوئی ایٹیکیٹ نہیں تھی ان فورن منسٹر کو کوئی تمیز نہیں تھی کبھی اس طرح کسی آپ ملک میں کوئی مہمان آئے کبھی آپ اس طرح نہیں کرتے اس طرح کا رویہ نہیں کرتے لیکن اس بے فکر جانے کی کیا ضرورت تھی اس نے وہاں جا کہ کیا ان کو کنونس کر دینا تھا یعنی آپ کا پاکستان کی جو پوزیشن ہے کیا اس نے جا کے کوئی وہ کون سا مارکہ مارنا تھا اور وہ جو دوسرا چلا گیا وہاں لنڈن کے اندر جا تاج پوشی کے اوپر کیا پاکستان کے پاس اتنا پیسہ ہے ہمارا ملک برا حال ہے ایک ٹرپ جب جاتا ہے یہ پرائی منسٹر پوچھیں کہ اس کا خرچہ کتنا آئے کم از کم دو تین لاکھ ڈالر اس نے خرچ کیا ہے اور اسے پوچھیں جو پرائیوٹ جہاز میں گیا گوہ اس نے کتنا پاکستان کا پیسہ خرچ کیا ایک طرف ہمارے پاس فورن ایک چینگ نہیں ہے دوسری طرف فضول بیرونی دورہ پہ ہم چکر مار رہے ہیں زلیل اپنے آپ کو کروا رہے ہیں وہ کون کس نے پوچھا تھا شباز شریف کو کون لینے آئیتا ہے اس کو ائرپورٹ پہ تو یہ اگر آپ نہیں اپنے آپ کو زلیل کروانے جانا ہے تو کم از کم مرکہ پیسہ تو بجائے نا اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے سوائے الیکشنز کے یہ سیٹ اپ بسنوی سیٹ اپ جو باجوہ لے کے آیا تھا اس کو ہٹائیں الیکشنز کروا ہیں عوام کے اوپر چھوڑیں فیصلہ کریں کہ عوام کون چاہتا ہے کس کو چاہتا ہے اور جس کو بھی عوام چاہتا ہے وہ آئے پانچ سال کا منڈٹ لے کے آئے اس کے بعد ملک کے اندر اصلاحات کریں وہ اصلاحات کریں جو کبھی یہ حکومت نہیں کر سکتی اور وہ ہی آکے بجٹ دے وہ ہی آکے اصلاحات کریں اور وہ ہی پاکستان کچھ دلدل سے نکالے جو کہ نکل سکتا ہے میں نے ساڑھے تین سال کی جو مجھے تجربہ ہوا ہمارا بینکرپ تھا ملک اور ساڑھے تین سال کے بعد سترہ سال میں بیسٹ اکنومک پرفارمنس تھی کیونکہ ٹھیک ہو سکتا ہے ملک لیکن اس کے لیے ایک بڑا پپلک منڈٹ چاہیے تاکہ ملک میں اصلاحات کر سکے ہاں اور انشاءاللہ جب بھی اللہ نے موقع دیا ہم نے پلان ایسا بنایا ہوا ہے امرجنسی قسم کا پلان بنایا ہوا ہے انشاءاللہ اس ملک کو ان سارے مشکل مشکل وقت سے نکالیں گے شکریہ کو ان سارے مشکل وقت سے نکالیں گے شکریہ